السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور دنباوے کی کرکٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سریز کا اغاد ہو چکا ہے اس سریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ اختتام ہو گیا ہے اب دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہونا باقی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان اور دنباوے کی کرکٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کپ اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اس کی ڈیٹ اور ٹیم ٹیبل کیا رہنے والی ہے اور دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے دنباوے کی خلاف پاکستانی کرکٹیم کا گیارہ رکنی سکوارڈ کیا رہنے والا ہے پاکستانی کرکٹیم میں کون سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں آئیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے نیچے سبسکرائب کے ریٹ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو پاکستان اور دنباوے کی سریز کی مکمل لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہے جی تو دوستوں پاکستان اور دنباوے کی کرکٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آٹھ نومبر دوہ دار بیس کو کھلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن کے ساڑھے تین بجے شروع ہو گئے یعنی تین بج کر تیس منٹ پر انڈیا کے ٹائم کے مطابق یہ میچ دن کے چار بجے یو ای کے ٹائم کے مطابق دو بجے اور سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق یہ میچ دن کے ایک بجے کھلا جائے گا دوستو اس کے بعد اگر ہم دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے پاکستانی کرکٹیم کے بہترین گیارہ کی لڑیوں کی بات کریں اپنر بلے باسم کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فخر زمان کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اپنے کریں گے بابر اسم اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے میڈل آرڈر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر ینگ سٹر بیٹسمنہ آیدر علی کا نام آتا ہے پانچوے نمبر کی بات کریں تو افتخار احمد کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے پاکستانی کرکٹیم کے چھٹے نمبر کی بات کریں تو ویکٹ کیبر بیٹسمن محمد رزوان کا نام آتا ہے اسپینر میں ایک اسپینر بلا رکھا گیا ہے جس کا نام ہے اماد وسیم ساتوے نمبر پر اماد وسیم ہوں گے آل رونڈر کی بات کریں تو آٹوے نمبر پر فہیم اشرف کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لئے پاکستانی کرکٹیم کے فاسٹ مولوروں کے بات کریں تو ناوے نمبر پر وہاب ریاض کا نام آتا ہے دسوے نمبر پر شہنشاہ فریدی گیاروے نمبر پر ہارس روف کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے پاکستانی کرکٹیم کے بہترین گیارہ کھلڑ جو آپ کو زمباوے کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستانی کرکٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کونسے ٹیم جتے گی پاکستان یا دنباوے نیچے کومنٹ سوکس میں اپنی کمتریہ اسے اگرہ درور کریں شکریہ